جی شاید صاحب آپ کی اپنے دوستوں سے کلاس فیلوز سے ملاقات ہوئی آج ایک عرصے کے بعد تو کتنے عرصے کے بعد ہو رہی ہے اور آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے یہ تقریباً احمد علی سے تو قریباً پجاس سال کے بعد ہوئی ہے اور فکیل اسلام سے تقریباً پچپن سال پہ بار ہوئی ہے ملاقات اور لگتا ہے کہ جیسے کہ ابھی گزر گئے کہ پچاس سال تو یہاں پہ آپ کہاں پہ آپ لوگ جو ہے کلاس فیلوز رہے یونیورسٹی کالیج ہم لوگ یونیورسٹی میں رہے یونیورسٹی میں ایک بی ایسی آنوز فرسٹیر سے لے کر رہے میسی فائنل تک اچھا رائیٹ رائیٹ شایلیم ویری گوڈ تو مطبع کیے بہت طویل ایک مطلب نف صدیق کی اس کے بعد بہت تقریباً نف صدیق اور وہ یونیورسٹی کا جو زمانہ تھا چار سال کا وہ کبھی بھول نہیں سکتے اتنا دلچسپ اور اتنا مزدار زمانہ تھا کہ وہ آج میرے خیال میں آج کل جو یونیورسٹی پورڈڈ ہے وہ لوگ اتنا انجوائی نہیں کر سکتے تھے کر سکتے ہیں جتنا کہ ہم لوگوں نے کیا زمان میں فریڈم تھی زمان میں یہ سب رسٹکشن رینجرز وغیرہ کوئی آتا ہی نہیں تھا کوئی پولیس والا آتا ہی نہیں تھا یونیورسٹی آئی نہیں سکتا تھا بلکہ بلکل ایسی بلکل ایسی ہے بہت شکریہ بہت آپ سے مل کے خوشی ہوئی شکریہ السلام علیکم کیسے ہیں شکیل صاحب خیریت سے آپ یہ آج آپ نے جو ہے وہ ایک محفیل سجائی اپنے پرانے دوستوں کی کتنے عرصے کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی فیزیکلی صدی کا خصہ ہے ایک دن کو ایک دن کا نہیں ہے اور ان لوگ تو بطر احمد علی صاحب ہیں جو آئے ہوئے جب میں جن کے ساتھ تمہارا نائنٹین سکسٹی سکس سے ویسے بلکلوں تعلق ہے شاید صدی کے ساتھ شاید صدی کے ساتھ سے تمہارا نائنٹین سکسٹی ٹو سے مگر جو ان سے اصل وہاں ہوئی یونیورسٹی جا کے سکسٹی ٹو میں شروع ہوئی اور یہ وہاں رہتے تھے نازمباد میں فاروق منزل بڑی مشہور تھا اس میں رہتے تھے اور اس زمانے میں جب ہم نے کبھی نام ہی نہیں سنا تھا تو یہ ایکشوری پڑھ رہے تھے اور بات میں ایکشوری ہو گئے ماشاءاللہ اگر یہ کیا رہا ایسا لگ رہا ہے آج کہ ہم دوبارہ بچے ہو گئے میں نے دوسرے سال کے سالی ویل میں وہ ساری آدھیں ہیں وہ ساری وہ چیزیں ہیں اس وقت بلکل ذہن جو ہے وہ ہی ہو گئے سہر ہے زمانے کا اس میں میں کیا بات بات کر رہا ہوں آپ سمجھے اندازہ نہیں یہ خود ہے جو گھوڑ تو ویسے آپ لوگوں کی جو ہے وہ مطبق اس پہ اوبر ای میل یا انٹرنائٹ وغیرہ کے اوپر جو ہے وہ رہتی ہے ہم نے یہ کیا ہے کچھ کے ہمارے جو پرانے ساتھیوں کے دارت ملک کے اور دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تو ہم لوگ ہر مہینے کی آخری اتبار کو زوم پر ایک میٹنگ کر رہے ہیں اوکے اس سے ہم لوگوں میں کافی اچھا رابطہ ہے کوئی احریکہ میں ہے کوئی لندن میں ہے ہم لوگ بھائی کراچی میں بھائی ہو رہے ہیں وہ ایک اسلام آباد میں بھائی سب ہمارے لوگ کے باہر ہیں اور ماشاء اللہ اپنے اپنے فیڈز میں خاص پر فیزکس میں بڑا ہائی سٹینڈڈ کے اس میں ریٹائرمنٹ کے ہونے کے باوجود بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی ان کو ان کے عذابے میں مسائلتوں ہمارے انگلوس نے نہیں رومان صدیقی وہ ناسا میں تھے وہ دائروں میں ہماری یہ کہیں لیکن ناسا ان کو چھوڑتے ہیں جو ابھی اس کا اتنا بڑا وقت ہی ہے ہمیں ٹیلیسکوپ جیمز ویب والی اس پر جو انسکومنٹس وغیرہ ہیں انہوں نے ڈزائن کی تو وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ گولڈن ڈیز جو ہیں وہ سٹوڈنٹ لائف کے ہی ڈیز ہوتے ہیں گولڈن ڈیز شاید ہر ایک کہتا ہوگا اس کا جب وہ ٹیلیبن ہوگا تو وہ اس کا جمانہ سب سے اچھا لیکن یہ کہ اب جو ماحول چل رہا ہے وہ اس میں وہ افیلیشنز وہ انٹریکشن وہ آپس میں دوستوں میں ایک جو ہے وہ مطبع اتنا زیادہ وہ نہیں ہے پھر اس میں اس وقت کے زمانے میں چاہے وہ کوئی کسی بھی گھرانے سے تھا اس وقت کوئی مطبع مانیٹرنگ وہ چیز نہیں تھی کہ یہ کس گھر کا ہے اور یہ کس گھر کا ہے مطبع وہ سب لوگ جو ہے وہ ایک ہی اس کے ہوتے تھے کہا رہتے ہو یہ یہ صرف خاندان اور گھر دیکھا جاتا تھا کہ کون لوگ ہیں اس گھر سے ہیں چلیں بیری گوڑ جی بہت آپ نے ایک اچھا انیشیٹیو لیا بہت شکریہ بہت عرصی کے بعد یہ موقع ملا بہت تھے پوڑی دے کے لیے آج تفاق سے ان کے باقی تھا چلیں تینکیو بیری بچ جی ڈاک سب آپ آج اپنے پرانے یونیورسٹی فیلوز کالج فیلوز سے ملے کیسا آپ کو فیلنگ آ رہی ہے اور کتنے عرصے کے بعد سب سے آپ مل رہے ہیں ہاں بہت خوش ہوئی مجھے مل کے شاہد جیپی صاحب سے میں پچاس سال بعد مل رہا ہوں اور شکیل اسلام صاحب سے جو ہے ان سے میری ملاقات پہلے ہوئی ہے لیکن اس سے بھی بہت طبیل عرصہ ہو گیا تو ظاہر ہے ان سب سے مل کے بہت خوشی ہے ان کے ساتھ جو ہے شاکیل اسلام امید دی جے میں بھی ساتھ تھے دی جے سائنس کالج میں اور کراچی نیورسٹی میں شاہد سے دیپی جو ہیں ان کو میں کراچی نیورسٹی ماسٹرز سے واقف ہوں جو ہم دونوں نے ایک ساتھ ہی محسوس کیا تھا فیسکس میں بہت خوشی ہے مل کے اور ایسے واٹس ایپ پہ تو کبھی کبھار جو ہے وہ دیکھ لیتے تھے بادشیت ہو جا کی بھی ہے کہ فیزیکلی جو ہے آج خلافات ہوئی ہے تو بہت خوشی ہے پرانی یادیں تازہ ہو گئی ہیں ہمارے ساتھ ہمارے اور ساتھ ہی کچھ ان میں سے اب حیات بھی نہیں ہیں تو ان طرح اس کرا کرتے رہے تو اس دفعہ کا پاکستان کا ٹرپ جو ہے وہ دوبارہ سے آپ یونیورسٹی بوائے ہو کے جو ہے وہ جرمنی واپس جائیں گے ہاں اس دفعہ اس دفعہ کا دورہ آئے اس میں یہ جو ہے یہ آئی پوائنٹ ہے کہ اس جو پرانے کلاسرل ہو جائیں اس سے ملافات ہوگی ہے کچھ سے تو میرا کانٹیکٹ رہتا ہے جیسے آپ تو زیادہ دائی ہیں اس سے میرا کانٹیکٹ ہے یعنی یہ ہے کہ ان دونوں سے شکیل اسلام اور شاید سیدی پی سے بہت اچھے بات رہے ملافات ہوگی ہے اس سے بہت خوشی ہے ہمارے شاید رائے تینکیو بی بچ